مدھر پردیش دراصل نروتم مشر اور آجیس سنگھ کی ملاقات پر اٹکلوں کو بل اس لیے مل رہا ہے کیونکہ دو دن پہلے ہی آجیس سنگھ نے نروتم مشر کے گھر جا کر ملاقات کی تھی جہاں دونوں کے بیچ اکیلے میں قریب چالیس منٹ تک ملاقات ہوئی حالانکہ دونوں نے میڈیا کے سامنے ملاقات کو لے کر کوئی بیان نہیں دیا کمنلات سے وار پلٹ وار سے پہلے آجیس سنگھ اپنا جنم دن شانتی پورک طریقے سے مناتے تھے لیکن کمنلات سے بیانوں کو لے کر وار پلٹ وار ہونے کے بعد آجیس سنگھ نے ہزاروں کانگریس کارکرتاؤں کے ساتھ مل کر جنم دن منایا جنم دن میں دیگویجہ سنگھ بھی بدھائی دینے پہنچے آجیس سنگھ کے جنم دن کی تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پر پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا بدلے گی مد پدیش کی سیاسی تصویر یا یہ ایک وراثت کی سامان تصویر ہے آج ہم اسی مدے پر چرچہ کریں گے جس میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں رحمترین ایرتم مشکرہ جس میں ہمارے ساتھ کچھ کر دیا کہ وہ چھتر کے وکاس کے سمبت نہ ملے جو میڈیا میں آتا رہتا ہے پیچھے آیا ہے دیوہ کے دارے میں مجھے آتا ہے کیا وہ بھی آپ سے دسکسن ہو رہتا ہے میں اب کیا دسکسن ہوئے اس کو چرچہ مت کرو چرچہ کر رہے ہیں تو یہ کرو کہ کانگریس ان جیسے پرتبابان بکٹی کا اپ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں سوچنا چاہیے ان بجوکنے تاؤں میٹ رہ وہ میرے وہ خود اسکر کی اسپچ کر چکے میں بھی کہیں وہاں رنٹیاں جاتا رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ ان کا پاروارک بیگڈاؤنوں کی ویراسط اور راج نے دکھ ریاست اس کا صحیح اپیوگ نہیں کر رہی کانگریس راج جیتی جب کروٹ لیتی ہے بیانوں کی بھاشاں ہیں بیانوں میں شبدوں کا چناو کافی مہت وپون ہو جاتا ہے اپنے نرتم مشروع کو سنا ہوگا آئیے اب سنتے اس مدے پر کیا کہہ رہے ہیں بی جے پی پروکٹر رجنیر شگروال اور عجی سنگھ راہل کے خاص اور پور منتری کملے شرپٹے دیکھئے اوسر وادتہ کی راجنیتی پبلک اب اچھی طرح سمجھ گئی ہے جیسے ہی چناووں کی خوشبو آتی ہے کانگریسی جیو نکال کر باہر نکل آتے ہیں پرانتو اس مدبردیش میں چالیس سال کے اتحاس میں جس میں انہوں نے شاشن کیا کس ورگ کے لیے انہوں نے کیا کیا یہ تو بتائے اس لیے پبلک اب ڈھگنے والی نہیں ہے اور خاص کر یہ جو پندرہ مہینے کا بھی جو لیٹسٹ کملناتھ کا کالا شاشن کال تھا جس میں وادہ خلافی تھی بھرشتہ چار تھا اتیا چار تھا وہ جنتا کو یاد ہے جنتا اب فریب میں دھوکے میں آنے والی نہیں ہے دیکھیں یہ ان کا اپنا بیکتگت روچی ابھی روچی ملنے جلنے کا یہ سب کو پہمیسہ رہی ہے پک شبی پک شاپس بھی ملتے ہیں یہ کوئی بھی سہ نہیں ہے شبدوں کے اپنی سیمائیں ہوتی ہیں شبدوں کے اپنے مائنے ہوتے ہیں اور شبدوں کا ارث دور تک جاتا ہے آج جو کچھ بھی کہا تمام نیتاؤں نے خاص طور پر جنمدین کے موقع پر ہے جیسنگ جی کے وہ بہت کچھ سمجھاتا ہے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ راج نہیں تھی جب کہیں جڑ جاتی ہے تو کئی تمام طرح کے راستے کھلتے ہوئے شبدوں کے ذریعے دکھائی پڑتے ہیں میرے ساتھ دو خاص مہمان اس وقت جڑ رہے ہیں گووند مالو صاحب میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ورش نیتا بی جے پی سے اور برج بھوشن ناتھ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں نیتا کانگریس ان سے چرچہ کریں گے اس مدد پر دونوں تصویروں میں آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں بہت سواغت ہے آپ دونوں کا سب سے پہلے گووند مالو جی آپ سے ہی سوال میرا جو بیار مدھے پردیش سے جوتی رادیت سندھیا کی جوتی جلنے کے بعد شروع ہوئی تھی وہ اتر پردیش میں جتن پرسات کے پاس پہنچی وہ پنجاب میں پہنچی یہاں پر وہاں کے مکہ منتری کو ہٹنا پڑا کیا مانو آج جنم دن کی خوشیاں بی جے پی کی خوشیوں میں چار چان لگا رہی ہیں گووند مالو جی بھارتی جنتہ پارٹی کربس پرشی سرب گراہی ہے اور سرب ویعپی ہے پہلے جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کو دوش دیتے تھے کہ بڑے سکت مندوب لوگ ہوں آپ اب بستار جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوا ہے اور اس کی نیتیوں کے پتی جو سمرخن بڑا ہے اور اس کے پتی جو بھارٹی کے کاری کرتا ہوں کی پتی مدتہ ہے ہی لوگوں کا روجہان بھی بڑا ہے کہ جن کلیان کا جس کا موتو ہے جس کا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جھوڑنا چاہتا ہے اس کی یہ یہ جو آنے کا کرم ہے کسی بھی دل سے آئیں گے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ایڈیولوجس آئیں گے لیکن کسی بھی سیاست میں آپسی سوہادر کو اس روپ میں نہیں دیکھا جانا چاہیے یہ تو ملنے جھلنے کا کرم چلتا ہے اور سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیا اندرہ جی کو اٹل جی بڑھائی نہیں دیتے تھے جنم دن کی اٹل جی کو نہیں دیتی تھی اندرہ جی اس کے بعد بھی منمون سنگھ ہوں یا کنیا جی ہوں ہمارے ماننے نرین موڈی جی ان کو برابر سمائے پر ان کو بڑھائی دیتے ہیں ان سے کئی کوشلکشیں بھی پوچھتے ہیں تو یہ سراجنیتک سوہادرتہ تو اپنی جگہ ہونا ہی چاہیے کوئی دشمنی یا یدھ نہیں لڑ رہے ہیں ہم دیش کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سبھی کا دیش دیش کا وکاس دیش میں جن کلیان اور لوگ تنتر کو پریپشت کرنے کے لیے لوگ تنتر کے سکاجوں کو پریپشت کرنے کے لیے آپ سے جو سمواد ہے وہ قائم رہنا چاہیے اور اس سمواد کے روپ میں سکو رکھا جانا چاہیے اور کسی طرح کا قیاس نہیں لگایا جانا چاہیے کسی طرح کا قیاس نہیں لگانا چاہیے گویند مالو جی اس بات کو کہہ رہا ہے لیکن ششتہ چار ہمیشہ چلتی رہنی چاہیے اور بھارتی راجنیتی اور لوگ تنتر کا شاید یہی سب سے بہترین پہلو ہے کہ تمام انتر ویروت یا ویچارک ویروت کے باوجود بھی تمام نیتہ الگ الگ دل سے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے رہتے ہیں برج بوشن جی نیتہ کانگریس میرے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں کیا ان تصویروں کو اسی طریقے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھا جانا چاہیے جیسا ابھی گویند مالو جی کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوپ منڈوک نہیں ہے وہ وکاس چاہتی ہے وکاس کے پیمانوں پر بات کرتی ہے لہٰذا لوگ ملتے ہیں بات چیت ہوتی رہتی ہے راجیو جی نشی طور پر آج یہ بشے جو ہے ہمارے مادے پردیس کے کڈاور نیتا آدھرنی راہل بھئیہ کے جنرم دن کا ہے اور اس جنرم دن کا آج ہم نے احتحاسک دیکھ جنرم دن دیکھا ہے ایک کلومیٹر تک گاڑیوں پر کافلہ تھا وندے کے سب سے کڈاور نیتا آجیسی راہل بھئیہ ہیں آج کلاش بجی بری جی اور مادے پردیس شاچن کے گرہ مندری جی سویم بکے لے کے گلدستہ لے کے ہارمالہ لے کے آج ان کے سواغت کے لیے جنرم دن کے بڑھائی دینے پہنچے اس کو انیتا نہیں لینا چاہیے راہل بھئیہ ہمارے کڈاور نیتا ہیں پردیس کے اور کانگریس میں سبی لوگ ان کا سمان کرتے ہیں پورے بیدھائیگ لوگ کم سے کم آج پیتیس بیدھائیگ ان کے جنرم دن پہ آج بڑھائی دینے پہنچے آج ہم سویم بڑھائی دینے پہنچے تھے ہم بھی آج راہل بھئیہ کو بڑھائی دینے پہنچے اور کلاج بجیبرگی جی بھی آئے نرطم مشرا جی بھی آئے اور بھی کئی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آئے ہوں گے تو اس کو اس بات پر نہیں دیکھنا چاہیے کہ راہل بھئیہ جی نرطم مشرا جی کے نواز پہ گئے تھے تو کیا بات ہوئی کیا بات نہیں ہوئی نشید طور پر کانگریس کے ارجون سنجی کے سپوتر ہیں جنہیں مجھے پردیس کے کئی نیتاؤں کو کانگریس کی راجنیتی سکھائی اور کئی عدکاریوں کو پتا ہے کہ پرشاشن و شاشن کیسے چلایا جاتا ہے اس قدابر نیتا کے راہل سنگ جی ان کے سپوتر ہیں اور ہمیں آج گرب ہے کہ آج کے جرم دن کے دن پورے بھوپال میں پورے مجھے پردیس پر لگاتا اور ہورٹنگز لگے ہوئے تھے راہل بھی یہ کہ راہل بھی یہ بند کے ہی نیتا نہیں ہے پورے مجھے پردیس کے نیتا ہیں اور ہم سب کانگریس کے کارکرتوں کے سممانی نیتا ہیں کانگریس کارکرتوں کے سممانی نیتا ہیں لیکن ان کی ملاقاتیں پچھلے دنوں میں جس طریقے سے ہوئی ہیں برش بھوشن جی وہ ملاقاتیں سوال اٹھاتی ہیں سوال نہیں اٹھاتی ہیں اشارے دیتی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کانگریس میں کسی طرح کی سیند ہماری کی بات ہو رہی ہے یہ خوشی کا موقع ہے ہونا بھی چاہیے لیکن ایسے خوشی کے موقع اگر بھاونائے دبی ہوئی ہوں یا اگر من مطابق چیزیں نہ مل رہی ہوں تو انہیں سہارا دینے کا کام بھی کرتی ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے پچھلے کچھ دنوں میں کانگریس نے اپنے کئی بڑے نیتا ایسی ہی چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں کے بات کھو دیے کیا راہل سنگی یا مدی پردر سے کوئی بھی بدھائیت اگر اپنے ویدان صاحبہ میں کچھ سمجھتے پیدا ہوگی تی آئی سے یا اچھ شیطر میں عام ناغری کے لیے تو گرہ منتر سے ملنے جائیں گے آج ہمیں بھی سمجھتے پیدا ہوگی ہم نرودہ مشرہ جی کے گھر پہنچے گے اور اپنے سمجھتے پیدا کرائیں گے اس کو انیتا نہیں لینا چاہیے اور اس پرکار کے جو وہ باتیں کرتے ہیں کئی لوگ میں گوبند مانو جی کا دھنیوات دیتا ہوں مانو جی اس بات کو سکراب روپ سے لی رہے کہ کوئی بھی نیتا کسی بھی جرم دن پہ ہمارے ویدان صاحبہ میری ویدان صاحبہ گوند را ویدان صاحبہ گوند را ویدان صاحبہ کئی کانگریس کی نیتا بابولار گور جی کے پیر پڑھنے جاتے تھے اور ان کے جرم دن پہ سوگت کرنے جاتے تھے اور کئی بھارتی جنتا پارٹی کے لوگ جگوے سنگی کے پاس پیر پڑھنے جاتے ہیں اور انہوں نے جرم دن کی بڑھائی یہ جرم دن کا اوسر تھا اس کو راجنیتی کے روپ سے نہیں لینا چاہیے کسی بھی بھارتی جنتا پارٹی کے نیتا کو نہ کانگریس سے کسی نیتا کو کسی کو بھی راجنیتی کے روپ سے نہیں لینا چاہیے گوند مالو فیلال بی جے پی مد پردیش میں جو کچھ بھی جس طریقے سے اپنی نیتیوں کو آگے بڑھا رہی ہے وہ نیتیاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سفلتہ کے اس پیمانے پر ہے جہاں پر تمام ویروہدی وچاردارہ والے نیتا بھی اب جنتا اور تمام مدوں کو لے کر سرکار سے نزدیکی کرنے میں کوئی گلا شکوا نہیں دکھاتے انہیں لگتا ہے کہ سرکار ٹھیک کر رہی لہٰذا وہ سرکار کے نزدیک آتے ہیں منتریوں سے ملتے ہیں باتچیت کرتے ہیں یہ سب پرشن اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اور قیاس اس لیے لگایا جاتے ہیں کہ کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں کل رہا ہے پنجاب ہو چکتیز گھر ہو راجستان ہو اس لیے سہج روپ سے اس کے بارے میں قیاس لگانا انمان لگانا اور اس لیے بات کرنا کہ یہ ہوگا اس کا کلپنا کرنا کہ آگے کیا ہوگا یہ سوابھاوک ہے اور چونکہ کانگریس اب ایک روپتہ ہوا جہاں جھے اور جو کانگریس پرانی تھی جو ساٹھ کے دشک کی کانگریس تھی جو واستان اس میں کئی لیتا ہے جو دیش کے لیے کام کرتے تھے سوچتے تھے سنگتھل بھی تھا آج وہ سارا چھل بھندر سہا سار ہو جائے اس طرح سے دباؤک میں آ کر انہوں نے پنجاب کے اچھے کیپٹن کو بدلا تو اس کے بعد کس گھن سے کچھ کیپٹن نے کہا کہ یہ نو سکھیے ہیں بچے ہیں ان کو غرط فہمی پیدا سر بھی میرے بارے میں کہ یہ اس طرح سے سنگتھل جب چلتا ہے تو لوگوں کو جن کے من میں کچھ بھاونا ہے جنٹا کے پرتی یا دیش کے پرتی یا پردیش کے پرتی یا اس کی وکاس یا اس کے آگے اس کی بہتری کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب یہاں پر کوئی اس بارے میں کوئی بھی سکوپ نہیں ملے گا تو تب وہ جتن پساد ہو یا جوتی راجت جی ہو کئی لوگ جو حیمنت بشو سرما جزیم کو اسم جب مچھے منتری بنائے تو یہ اس لیے جب آنے کا کرم چلتا ہے کاؤنگریس کی اندر کئی سارے کاؤنگریس کا بھی بھاجن ہوا دیکھیں YSR کاؤنگریس بن گئی محمتہ بیننزی کی ترنبول بن گئی شرط پوار کی NCP بنی کئی ساری کاؤنگریس کے دھڑے ہو گئی کیوں ہوا اس کے بارے میں اس لیے لوگ اس پر اپنی ٹکا ٹپڑی بھی کرتے ہیں میل جھول کو بھی سروپ میں لیتے ہیں اور دیکھیں جنگیدی کسی کو اچھا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اچھا گام تو کری رہی ہے جنتہ کا پساد مل رہا ہے جنتہ کا کئی بار جو چناؤ ہو چکا ہے چناؤ ہوئے چناؤ ہوئے عام چناؤ ہوئے اس میں جس گھن سے جنتہ نے ہاتھوں ہاتھ ہی آئے اس سے بھی کریٹ ہوتے ہیں آنے کے لیے ہم ہمارے دروازے بھی کھلے ہیں رج روشن جی آپ کو بہت گوھر سے سن رہے ہیں گومن مالو جی 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 تو دیکھیں ہم جو اچھے لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں کچھ ان کے لیے مہارتی جنتہ پارٹی کے دروازے پھلے ہیں آئیے سوادت ہے لیکن یہ جو لوگ جو انمان دیکھیں کچھ ہوتا ہے تبھی انمان لگتا ہے لوگ کانگرس کے اندر کھانے جو چل رہا ہے اس دنگ سے ان کو عجیر سنگ کو درکنار کیا گیا اس دنگ سے ان کو درکنار کیا گیا اس دنگ سے کون کملنادی کو چلا رہا ہے یہ سب جو اندر کھانے بات کل رہی ہے ایک فرنچائز جس دنگ سے کملنادی گردی سنگر صاحب نہیں ہے پرائیویٹ کمپنی نے ان کو اپنی فرم کی چیک وہ دے دیا اس کا مونو دے دیا کہ آپ چلا یہ پانچ سال تو نیتا پتی پکش بھی وہی پردش بھی وہی مکش منتری دیوانے تب بھی وہی جس طرح چیدی وہی رہیں گے تو کانگریس کے اندر کھانے خد بدہہت ہونا سوابہ بک ہے اور خد بدہہت کی جو بنی ہیں وہ باقی لوگوں تک بھی آپ جیسے کئی راجعہ تک وششکوں کے پات کئی سارے ہمارے سمکشکوں کے پات پہنچی تو وہ اس طرح قیاس لگاتے ہیں براج بھوشر جی آپ سن رہے تھے گووند مالو صاحب کو گووند مالو صاحب نے اپنی باتچیت بہت دھیرے دھیرے شروع کی لیکن وہ مددوں پر دھیرے دھیرے آتے دیکھیں میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہم جنم دن ہیں قیاس نہیں لگانے چاہیے لیکن یہی تو موقع ہوتا ہے جب آپس میں گلے ملے جاتے ہیں نزدیکی کی جاتی ہے اپنی مانتے ہیں جس طرح سے جس طرح سے مالو صاحب کہہ رہے ہیں کہ کانگرس واقعی ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے اور یہ اشارے بہت کچھ بتاتے بھی ہیں سب سے پہلے گووند مالو جی کو بتا دوں کہ جو آپ نے امرندر سینجی کی تحریف کری ہے پنجاب کے وشے میں امرندر سینجی بہت اچھے انسان تھے تو میں آپ سے ایک بات بتاتا چاہتا ہوں کہ گجرات میں جتنے منتری تھے اور وہ جو مخمندری وہ بہت اچھے انسان تھے جن کو آپ نے پورے کے بدل ڈالے اب آتے ہیں اپن مدیبردیس پہ مدیبردیس پہ دوپتا جہاز کانگریس نہیں ہے دوپتا جہاز شیورہ سنگھ جی کی نیا ہے آج نرطا مشرا جی لگاتار مخمندری بننے کے قیاس لگا بیٹھے میں آج ڈعویٰ کر رہا ہوں کہ مدیبردیس میں زفارت جنگتہ پارٹی سے کسی بھی حالت مخمندری نہیں بن پائیں گے شبرا سنگ چوہان جی نہیں بننے دیں ایسے آپ کے اندور کے کلاش بھی جی نے بہت قیاس لگا تھے مدیبردیس کا مخمندری بن جاؤ شیورہ سنگ چوہان جی نے پیار پہر گرابانا کیا ان کو راشتی کار سمیتی میں آمیش جی کو لینا پڑا اور آج راہول سنگ جی کے پاس جرم جنگ کی بڑھائی دینے پہنچے گا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہے کہ آج سنگ جی سے جو ملاقات ہوئی ہے آج سنگ جی نرطم مشری جی کو اس پد کا کچھ ایک سپنا دکھانے کے لیے ملے تھے جنم دن کے بیچے کیا یہی سمجھوں ایسا بھی سمجھو ہو سکتا ہے نرطم مشری جی بولے سمیتی ہوتی ہے راجو جی جس میں پورے بیدھائک بھارتی جنتہ پارٹی کے کانگریز کے بہجر سمجھ پارٹی کے اور انہی دل کے بیدھائک لوگ اس میں سمجھو ہوتے ہیں اور سمیتی بنائی جاتی ہے جس کو باہر کوئی سمیتی کو گھومنے کے لیے جانکاری کے لیے آپ کو بھیجا جاتا ہے اور وہ ساتھ میں ایک کمروں میں رہتے ہیں کانگریز کے بیدائے کو چاہی بھارتی جنتہ پارٹی سے یہاں تو کیول جرم دن بنایا ہے میرے گوگن بھائی اور گوگن مالو جی مدی پردیس میں ایک سرکا چلانے کے بعد اما بھارتی جی آپ میں رکھتے ہیں مدی پردیس میں اپنے پریوار میں ساتھ میں رکھتے ہیں اور آپ کو سنگڑنر میں کہنا چاہیے کہ اس بار کی سرکار آپ کی جنتہ کی سرکار نہیں ہے تو ہمارے جوتیرہ سندھیا کے مادیم سے ان کے آشیروا پر ان کے سحیوگ پر آج شیبرا سندھی چوہن کی سرکار بارتی جنتہ پارٹی چل رہی ہے ہمارے جوتیرہ سندھیا تو راج نیتک دوری رکھے ہوئی نشی طور پہ جوتیرہ سندھیا ہمارے لئے آج بھی سنبھانی ہے ان کے لئے بھی سنبھانی ہے جوتیرہ سندھیا وہ نام تھا جو گولیر میں ان کے پاس نیتا نہیں پارٹی گولن مالو جی مجبوری تھی جوتیرہ سندھیا کو لینا پڑا حالان کی کانگریس کی کیا کمزوری تھی آپ بتائیں کہ جوتیرہ سندھیا بی جی پی میں آ گئے اور یہ سارے جو ملنے ملانے کے قیاس ہیں سنیے تو سنیے تو برنگوشن دی کہہ رہے ہیں آج سنگ جی کے ہاتھ میں اب کمل کا پھول آ گیا ہے نرطم مشری جی کے طور پر کیا آپ سہمت ہیں مجبوری ہماری تھی یا کمجوری کانگریس کی تھی جنتہ نے نرنے کر دیا ہے جنتہ نے نرنے نہیں کیا ابھی انہوں نے جنٹہ جنٹہ 2014 میں سانگرہ کو پھول نے کیا حلو جی آپ لوگوں نے کپر چار کیا کھریدا بیچا یہ ہوا وہ ہوا جنتہ نے جھوٹوں سے جھوڑی وردی بھئی آپ سرکار چلانے کے پاتری نہیں ہو آپ پندرہ مہینے میں جس سے ڈوٹ کسوٹ مچائی اس کو ملوں وچان پتر آپ پتر جس میں دو چٹر ہیں جوٹی رادي جی کمال نا جی 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 چٹر جی جی وٹ لی وادے پورے نہیں امان داری جی وادے پورے درز مافی کا وادہ ہوں گو بھائی ایک بار بھائی 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 راجی مالو جی اپنے جواب پورا کریں مالو جی سوال آپ سے یہ ہے کمال ناج جی کا بیان آیا تھا وند اکشیتر کو لے کر وند شیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی مجبوط ہے وہیں سے چناؤں لڑا تھا آجا سنگ جی نے بھی جو چناؤں ہارے بھی کیا کمال ناج جی کا یہ تنج آجا سنگ جی کو چوبا ہے جو اب نزدیکیاں بڑھتی ہوئی دیکھنے لگی ہیں کیا یہ آپ کے لئے چنتہ یا اندر کھانے پارٹی کے اندر وچار کا وشاہ نہیں بن رہا ہے چلی ہے جنم دن کی بدھائی الگ رکھتے ہیں راجیو جی راہل سنگ جی کانگریسی کھون ہے آرجون سنگ جی کے سپوٹر ہیں اور نیچے طور پہ اس پرکار کی جو باتیں ہیں نا اس پرکار کے باتیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پھیلان آج راہل بھی جنم دن پہ گیا تھا آج کئی لوگ بول رہے تھے کیا کچھ لگڑ بڑ لگ رہا ہے نرطو مشرا بھارتی جنتہ پارٹی اس پر کچھ لے کے نہیں آنے والے اس حلچل کے بارے میں بھی تو بات کریے امہ بھارتی جی کے بارے میں مالو جی بتائیے اشارات دے رہے ہیں کیا شیورا جی کی سرکار کے کچھ لگڑ لگ آپ ایک بتائیے راجون سنگ جی بھائی چنان سمی کرن میں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بھی تدور نیتا ایک بھی کار کرتا کانگریسی نہیں جائے گا دو میں مالو جی دیکھئے کانگریس میں نے پہلے پہلے کہا دوپتا ہوا جہاں کانگریس پہ آئے گا یا نہیں آئے گا سپنے دیکھیں اپنے تو پارٹی کے سمارے سے چلے شیورا سنگ جائیں گے اور بھی چلے جائیں گے سنجے مرد پردیس کی بات کریے مرد پردیس کی بات کریے ارے صاحب میں مرد پردیس کی بات کر رہا ہے ہم لوگ آشی نیتا نہیں ہے نہ آپ راستی نیتا ہیں آپ مرد پردیس کی بات کریے گووین بھائی مرد پردیس مرد پردیس مرد پردیس بھی آشیتا نہیں ہے کمل ناچی جس دن سے چلا رہے ہیں سنگٹن کو چیزے سے کینڈر میں بھرگوشن جی آپ کی بات صحیح ہے کہ بات مرد پردیس کی کرنی چاہیے میرے پاس سمیں کم ہے بات مرد پردیس کی کرنی چاہیے بھرگوشن جی آپ کی بات صحیح ہے لیکن کانگریس اور بی جے پی یہ دونوں راستری پارٹیاں ہیں ان کے کسی بھی فیصلے کہا پورے راست میں کہیں بھی ان کی بڑے جہاں استداری ہے اس کا اثر پڑتا تو ضرور ہے سوال تو پوچھے جائیں گے کانگریس کو لے کر بھی اور بی جے پی کو لے کر بھی لیکن بڑی بات یہی ہے جو ڈوبتے ہوئے جہاز کی بات ہو رہی ہے وہ آخری وقت تک تو پتا نہیں چلتا ہے لیکن جب ووٹ آ جاتے ہیں جنتہ کا فیصلہ آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کس کا ڈوبا اور کس کا تیر گیا اور آگے کیا استیتی ہونے والی ہے دوین مالو جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے برش بھوشن جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جنم دن کا موقع تھا آپس میں لوگ ملے یہ ملاقاتیں چلنی چاہیے لیکن اس سے نکل رہے سندیشوں کو بھی اگر نکار دیا جائے ان پر دھیان نہ دیا جائے تو کہیں بہت پکچر وہی نکل کر آتی ہے جو کانگریس کے لیے نکل کر آئی ہے جوتیرہ دیتی کے روپ میں مدر پردیش میں اور اس کے ساتھ اتر پردیش میں جتن پرسات کے روپ میں سچین پائلٹ پر سنشے بھرقرار ہے پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے چھوٹا سا بریک لے رہے جلدہ حاضر ہوتے ہیں